گھومد کے تھے نید ہے رابدہ کار کی ہے رابدہ فاس کے تھے سیوہ دا مطلب کی ہار ایک چیز دے ارث و قربانی نے اپڑے کی تھے ارث کسی نہ نہیں لے پائیناف سنگنافہ نے ہم ہندو نہیں مستقویچ لکھے جیڑا اللہ شبد ہے اللہ شبد ہے یہ یودھیاں میں کسے ویڑے کو مورتی واسطے برتیا جاتا ہے جدو اسلام نے شبدوں اڈاپٹ کی تا اونا مورتی لئے نہیں برتیا اونا ایک وڈی طاقت واسطے جنہوں کو مورتی ویچے نہیں چتر دے سنگو دے واسطے برتے اور ساٹھی مشکل کیا ہے گربانی چھے رام شبد آیا کرشن آیا وشن آیا ویڈھل آیا پگوان آیا گوھردن آیا ہری کےش رکھی کےش یہ سب شبد برتے ہیں اسی انہا شبدانو ایک سمجھے بھی رام آیا تھے رام چندر دی گالوں نہیں ہیں کرشن آیا تھے کرشن دی بانسری دی گالوں نہیں ہیں جے ایس دیو جو گوھردن آیا تھے یہ بھی کرشن دی کیونکہ بھربت ہونے چکے گوھو گوھردن بڑھ اسی یہ پھول گیا بھی شبد ہو ہوئی ہے جیڑا لوکانو سمجھوں دا سی جیڑا لوکان جو پرچلت سی پانڈا ہو ہوئی ہے چیز اپنی باہی ہے گروہ صاحب نے اس پانڈے دے اندر شبد آردن آبڑا کیتا ہے گربانی بھی شبد آولی پامے ہو ہوئی ہے جیڑی پرچلت سی پر گربانی دی شبد آولی جو پاہو جو ارث دیتا ہے وہ گروہ صاحب نے اپنا بیان کر کے دیتا ہے ارث ہونا وڑا نہیں لے ارث اپنا دیتا ہے اس چیز کو جتو اسی گربانی دی شبد آولی گربانی دے کانڈنال ارث دے ویچ بارتاں گے کوئی شک کوئی شبہ ساڑے اندر نہیں رہے کوئی نہیں رہے یہ جے او لکڑ دی مالا لے کے کبیر جبنی کاٹ کی جہاں وہ اس طرح دیاں مالا لے کے پہن دیتے تو یہ پھیر دے سانے پھر گروہ صاحب انہوں کا ٹوپ رہے دے کی کبیر جبنی کاٹ کی کیا دکھلا میں لوے خردہ رامنا چیتے ہیے جبنی اسی بھیکیا کی انہ نے رد راک دی انہ نے لکڑ دی کاٹ کی مالا پائے سی اسی آکھیں بھی یہ دیتے جے اسی یہ بڑھ دیتے سدھا ہی کٹاک شک اسی سربلو دی کر دے بھدر وے روک دے پھر سسرمتا ہوئی ہے اسی کسے بھی تار دی مالا پڑھ رہے ہیں پھر گروہ صاحب کا یہ مان رہے ہیں کہ یہ رابدی پگتی دا مارگی ہے یہ رابدی پگتی دا مارگ نہیں ہے تو کارگ کی ہے بدلوے روک وے چ اسی اوز چیز نو کھے رہا بھی کر لے ایک اوڈا نام بدل کے اوڈا لیبل بدل کے جیڑی چیز تو گروہ صاحب نے ساڑا کھیڑا چھوڑا دیتا ہے سٹھی آج دی انہی بڑی مشکل ہے کیونکہ گروہ گرنسا بار آئی دی اتھارٹی نو سر بچتا نو جدو چیلنج جو ہوتا گیا علاقے پانتھک سکر ہے مریادہ جے گاؤدہ سکر گروہ گرنسا بھی دے باکر تول دو شب دورتے گروہ گرنسا بھی دے باکر تول کسے دوسرے گرنسا بھی دا پرکاشت نہیں ہو سکتا استھاپن نہیں کیتا جا سکتا ہوتے شب دا استھاپن نہیں کیتا جا سکتا آج جو پورے گروہ نانک صاحب تھی مورتی نہیں بڑھ سکتا تصویر بھی گلت سی آج جو تصویر ہی نہیں جدو اسی تصویران پوچھیاں لگا تار کران چا سڑا آسا کی والچاب جین کوئی ریشن نہ رہ گیا آج جو مورتی بھی بڑھ کے بزار چاہ گیا لوگ گئی دے جی ایسی پوٹو پوچھ سکتے ہیں دے مورتی رکھنچ کی گناہ ہیں یہ دا آج جو کوئی نقصان دیں تو اسی رکھ سکتے ہیں یہ دا نقصان آج کو پجاس آباد ہے جدو اسے کام کے ایک دو جی دا گوار پڑھ دیں گے ایک کارکے گا بھی مدھائی ٹکڑا ہے جی گروہ گرنسا دے رکھنچ کچھ لوگ اے ہو جی بھی گردوارے سیکھ ہوں گے جیڑے مورتی رو مدھا ٹکڑے ہیں کچھ اے ہو جی بھی ہوں دے نے جیڑے گروہ گرنسا کو ٹکڑے رہے ہیں تھے کیک بارک پہندے آپ آئے کے پاس مورتی رکھ لئے ہیں آپ آج جوڑنا ہے گروہ کا راڑ توڑنا ہے دلیل آج بھی یہ ہوئی ہے یہ آس آباد بھی یہ ہوئی ہوئی ہے پھر آپ آج جوڑنا ہے لو کانوں توڑنا ہے جوڑا دے نام دے گروہ گرنسا دے برابر گروہ نام کے دی مورتی بھی ہوئے گی روڑا بھی پوڑے گا پھر مورتی پوڑک سکھا دی ایک وکری شرینی ہوئے گی گروہ گرنسا دوں مطلب دیکھنواڑیاں دی ایک وکری شرینی ہوئے گی آئی تو پنجاز سال جدو دو تین جنریشناں بدل جانے کیوں کہ پراناں چل رہے ہیں وہ دو تک تا پرانی ہو جانے ہیں آج جو دا کوئی نقصان نہیں ستا وہ دا نقصان کو بھی اکھا چا جو اے چیزاں پلانڈ کر رہے ہیں جس ردین آڑا کر رہے ہیں وہ آج جو اٹھے جو مشکل پیدا کر لہی نہیں کر رہے ہیں پونڈ گوڑے پجاز سالاں بار مشکل کریئیٹ کا نواز دکھا دے جی میں اون پا غطر وداس جی بارے کبیر صاحب جی بارے پہیدہ اون پر اون کو لے کھے جڑے نے سرجے ہیں تو اٹھے جو پیدا کیتے ہیں اس ہی خود انہوں پرچا رہے ہیں وہ مشکل آج ساڑے سامنے ہیں کہ آج جو پجاز سال بار آئے ہیں گروہ گرنسا دے واکر دوسر پستک دا اصطحابن کر دیتا گروہ صاحب آنے نام دیو کے آج جو مشکل ساڑے سامنے ہیں پھرنا تک دون ترکنا تے پرکاش ہو دیا کینٹیاں واجریاں بلیاں دیتیاں جا رہی ہیں کنوں خوش کرنے گروہ گوبنسک صاحب کی اے مریادہ گروہ صاحب آنے دی اتھینٹک مریادہ کی اے مریادہ گروہ گرنسا مارائی دی بانی دے واکر تول جا گروہ بانی دے صدا آنکھ لڑا پہنچ دی ہے یہ دا بیچ بننا کوئی ہے جے گروہ صاحب کہہ رہے ہیں جی بدو ستر بکر تھا کو اتر کہو کس پائی آپس کو مونور کر تھا کو پا کو کہو کسائی تے پھر اے صدا آنکھ کی ساڑے گروہ دوارے چوبے تک ہوتے لاکو نہیں ہوتا مندر چوبے تک ہوتے لاکو ہو جاندہ ہے کےکے ہو جی گھلو یہ دا مطلب گروہ گرنسا دا صدا آنکھ جڑا ہوئی جگہ دے ساڑا بڑا جائے دا جے ساڑے گروہ دوارے چوبے لی ہو رہی ہے تے چلیئے ساڑا گروہ خوش ہوں دے جڑے گروہ نو سی بلی دے کے خوش کر رہے ہیں وہ گروہ صاحب آپ اپنے جیمن کار میں چکے دے بھی جے آ کسائی پڑے نو تو پوزہ سمجھ دے ترم سمجھ دے پھر داس کسائی کی روہ کھا اپنے چسکے اپنے سوا دیکھاتا رابہ جان دیوٹے دا نا بھرتنا ہے بڑی پرانی سوچ ہے لوکاں کی وہ جاری دا شرابوں جی کیتا ہوں نے کیا دیوٹا سومرس مانگ دے وہ دا میٹنوں جی کیتا ہوں نے آ کھا یہ تے بلی دے رہی چلوری ہے نہیں تا تو آٹھے تے بہت ایسے گرہنے بڑا بوجھ ہے کوتاں دور ہو سکتا ہے جے کسی دی بلی دیتی جانی ویسے تے دیوٹا بندے دی بلی مانگ دے پر چلو آپ بھکرے نا ساڑا بھانگے بڑے طریقے نا ویبچاری ہو آپ سی انہیں آخر دیوتے واسطے نرد کیا ناج کرنے دیو داسیاں چاہے دیا جڑیاں دیوتے دیا داسیاں ہر ایک چیز انہوں نے رب دے نام دیو کہ تھوک 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 اپنے سوارت اپنیاں گرجانوں نے پورے ہیں کیتا اگر اسی دیکھیں گروہ پیار باڑے پاچھ ساٹے چھ بھی ایسا ہی ہو دے سی بھو چیز بدروے روپ بچ اُس سے طرح ساٹے بچ برت رہی ہے بڑیاں اوڑیاں نے کینٹیاں کڑے آل گردواریاں چارتیاں تار کے واج رہے دے ساٹے اندر بھی بیبیاں دا دیریاں بچ جانا او دا ایک بدروہ روپ ہے اس طانقلہ گروہ گرنسا مہرائی بھی سر بچتانو چنوٹی دیڑ واسطیک سسٹم کھڑا کیتا گا جنہوں شریک کے بعد ہی کہہ سکتے ہیں گردوارے گردوارا سنسطہ اپنے آپ ویچ ایک مکمل سنسطہ گروہ صاحب نے بڑھائی ہے یہ دے خلاب ایک دیرہ کریئیٹ پیتا گیا یہ دے گروہ گرنسا مہرائی سر بچ سن وہ دے ایک بابیر پلانٹ پیتا گیا ٹیرے ویچ پا میں گروہ گرنسا رکھیا گیا پھر وہ تا سنو خوش کر لئے تو سکتہ اے نا سمجھو یہ تا سکڑے رہی نہیں اس کر کے گروہ گرنسا صاحب پرکاش کرنے جوری سان گروہ گرنسا صاحب دی سا بچتانو چنوٹی دیلیوں تھے ایک بابیروں سویے سویج بٹھایا گیا وہ دے اتے ساری بانٹوک آئی گیا یہ تھے پانتھک سسٹم دی مریادہ گرمت دی مریادہ بہار گردوارے میں چونی سی وہ تھے بابیر دی اپنی مریادہ ہے بدل ہو گیا نہیں تھوڑی ہڑی بدل ہو گیا انہوں نے گروہ گروہ صاحب دی یا پرانیاں چیزان لارد یہ جویں اجائب کار بڑھا کے میوزیں بڑھا کے سکھ اونہ وال اکرشت ادھے اپنے مرسے تو جانوں ادھے انہوں نے اپنے مریادہ ہوگیاں دیاں کونڈیاں جتیاں شہرے چوڑے شیشیاں چٹانگ کے اوڈا بھی ایک بدل سٹے سامنے کریئے کر لیا اگلی گلوں نے پڑے سی یہ گروہ بھی پانچھانوں گروہ بھائی نوہی نا جکیرنا اوکھا کہہ کے بھی یہ بڑی اوکھی ہے سمجھ نہیں ہوگی تو اوڈی جگہ دوتے ہونا اپنیاں پہلہ کبتا گائیاں جنہوں تارناں گئے سا کہنوں نہ تارناں دیاں کتاباں شپواہ کے سنگتاں چو بڑھے یہ گیت لوگ پڑھنا پر جب جی ساتھی آسا کی بار کدے ناکوڑے کنے بابینے جنہ نے آج تک کالکاتی راجے کسائی تا ربان کر پڑھ ریا اوڈی جنہ نے مانس کھانے کرے نوازدی تارناں گئی ہو وہ ہی گونڈ کے جڑے ساتھوں سنتان چار پدار ججے کو مانگے ساتھ جنہ کی سیوہ لگے جڑی کونہ دے مطرب دی گل ہے لوکان دی سوچ اپنے لار چھوڑ دوگاست اوڈا کو کر لائیں یہ تھے گروہ ساباں دے گروہ برو اپنے مہان شیدہ دے شہیدی دے ہارے اوڈا بزرگانوی آگ کیتا جانا اوڈی جگہ تے بابیاں تے جرم دے بابیاں تے برسیاں یہ سسٹم کریئیٹ کر دے اور اگلی گل شک نگر کیتن کر دے سانو اوڈا کوٹنوار آکے آپنا وکرا نگر کیتن سجاؤن لگ بڑی ساجتہ ہر ایک چیز دا انہا بدل دے سنگر دے سامنے کنوں ڈیمیج کر لے کنوں ختم کر لے شک سبیہ چاروں شک تلچروں گرمت مریادہ لوں گردوارے دے سانسنان لوں تے گلو گرہ صاحب جیسا روچ سب کوئی ڈیمیج کر لیں ہر ایک بدل ہونا کھوڑا کسی تدے بیچار کر کے بیٹو ہر ایک چیز ہونا نے ٹریئیٹ کر کے ساڑے سامنے رکھی ہے پر انہاں بدل ملے دے دیرے چا پیڑے گردوارے کھا لیا دیریاں چا لوگ جا رہا ہے گردوارے کو یاد نہیں لیا بڑے اجھے گردوارے بڑے پر اچھ کونو بڑا کوئی نہیں اے جدو اسیے سپاسے وقت آنو بھاراں گے گروہ پیار بھارے ہو تاسی محسوس کرانگے تانو گروہ گرنسا مہراز سچے پادشاہ دی بانی نو کسی طرح پردے ہیں انٹلپونوں باز دیکھا ایسی ہیں ایسی ہیں دلہ کہانیاں تر ہم شردہ دے آنگی ہوتے سانو تجدیاں گئے ہیں جنہاں نے سانو پوری طرح ناڑ گروہ بانی کو فاسے موڑ کے رکھ جاتا ہے حد کی ہے اسی اس پاسے بچار کریں ساڑھے پڑ پیردہ حال کی ہے کہ کوئی حال ہے جی اسی گروہ گرنسا مر آئے دی بانی نو بانی کے روپ میں چپڑ دے آپ ایسا نہیں پی کوئی آئے کہ سانو دسے کہ کوئی آئے سانو دے کا روپ جو پرچار کر کے جائے سانو دے بچیاں نو سکھی سمجھا دے باپ آب تا چوندہ ہے بھی میرے بچے نشانہ کھانا پر آب چھڑنا نہیں چوندہ مشکلے تھے کھڑیے اور گرمدگیان مشری کالج ویچ جس سیوا کر دے ہوں تھے جس ویڑے ایڈمیشن سی جولائی ویدنے دے بچ نوے بیجنی پر آتی تو سی حیران ہوگے چودہ پندرہ سال تھا ایک بچہ سی جنو اوڈا باپ لے کے آئے جدوں اوڈی عمر پچھی بیکھڑ بے چوئی ہو سریعک دور دے کیونکہ عمر دے سا بنار چھوٹا سی تے اجھے داسوی پاس نائی سی ہو تے جدوں اوڈا نو بچے آتے جیرمین سا پرنسی پاس سا بیٹے بھی انو اسی راکھ نہیں ساکتے اجھے تا پڑا ہی بھی انوڈی نہیں انوڈی جو کوئی بھی اوڈ تو اڈے کنون کوئی بھی اوڈ مینو اینا گلاناڑ مطلب نہیں جی مینو ایتے نا چھڑے کو کسی دسان دی گال کردو انہیں دسوی تاک پہنچنا آگے انہیں نہیں پہنچنا آگے انہیں نہیں پہنچنا آگے اسے کیا بھی گال کی ہے پینڈ لگیا ہے یہ دے آڑے دوارے میرے کردے آڑے دوارے کوئی نوجوان آیسا نہیں جیڑا کسا تاریو کوئی ایسا نہیں جیڑا نشانہ کردہ ہو کہ دسوی تاک پہنچو تے مہلے آہوں نا میرے آتھ جوڑ کے بینتی تو آڑے کنون کوئی نیوڑے نو راکھ لاؤ میں نہیں چوندہ یہ برباد ہو یہ گروہ نانک دی او ستا تی دی گل جنہوں گروہ نانک دا راشتر راکھیا جانتے وہ تے یہ سیچویشن ہے کسی ویڑے ماں آپڑے بچے نو شکس جاؤ دی سی انہوں یہ پتہ سی بھی کہ سرکار دی تلوار دا شکار ہو سکتا ہے آج ماں دین رات اس لو وٹے لیں دی ابھی جنہوں نشاڑا گیا انہوں سمبھڑو کون انہوں کون سمبھڑو آج ساڑے ویچ اے عوستہ جڑی ہے وہاں پر رہے کہ ساڑے ویچ آئی ہے لیاں دی گئی ہے اسی بیکھو سانوں کیول تلواراں تیرہ توپاں گوڑیاں ناڑے شکار نہیں کیتا گیا سپیہ چار دے نا دیا جساڑا جو شکار ہو رہا ہے وہ سب تو خطرناک ہے وہ تو تاسی بچ گئے یہ دیتا میں بیک رہا سانتی چلی گا دے میں جگہ دری بابیاں دا میلا لگیا خدا اشتیار شکیہ ہویا ایک میکزین ویچ تی ریڈیو تے انانونسمنٹ ہو گئی تیگہ دری بابیاں دا میلا منہوں کونوں گا ہے پنجاب دے اندر جیڑے سپیہ چار دا بلکا دے رہا ہے وہ لوگوں پہ جیڑے ماں نوں تیہی نوں بچی نوں کسی دی پتنی نوں ہاتھ دا اشارہ کر کے ایک این پی کے سرکان دے اوٹے توری جاندی آگ دے او گدری بابیاں دا میلا مناؤنا آگ دے اے دی کون گرنٹی دے وے گا بیکال مپائی منی سنگ دا شیطی دی اڑاویوں من دے وے نہیں مناؤن کے بھاتت نہیں جیڑے گدری بابی جڑے اول کاریسے کے سانے گربانی دے نیمی سانے گرمت مریادہ نوں منڈا واڑے سانے انہوں کام ریٹانے پہلے ہاتھ دے آیا تے کام ریٹ ثابت کرن دے کوشش کیتی پر کار نہ سکے آجوں نا گدری بابیاں دے رام تے سبیہ چار دے نا آتے گاندھ پونڈا واڑے آدے انہوں اپنے کنٹرول چلے آدھ یہ دی کون گرنٹی دے سکتا ہے کہ کام رو باقی شیدان دے آدے بھی ساڑے لوگ کے وے نہیں منایا گا جبی جرور مناؤں گی جیڑ گدری بابیاں دے منایا گی کل وہو ہی مناؤں گی سبیہ جاہ دے نا آدے ہوتے اے جی چاندھ ساڑے تا بیان کسی بھی پڑے میں بھی پڑے پھر کدھے تھوڑا جا آپ سجن سے آنے اور نوڑتا آپ جی نے کیتا ہوئے گا ساڑے راجلی تک آگو اے بھکا دندے بھی انہوں پنجاب کیسی نو کھلے کنی سکھ کلپے نے اس گلپے کلپنے نہیں کیونکہ سکھا نو اتھو تاک لہی آنے پجاب دے نوازنیاں نو اتھو تاک لہی آنے انہوں کیسی نو بھی کھول دے گئے نا تے کارٹیج نہیں جانگی فائدہ ہی کر دے گئے انہا ٹھیکے کھول کے ویکے نے پیدا ہی ہوگیا انہا ویکیا بھی چنگیاں لاؤ پیرس لاؤ کوئی پیدا نہیں دھیکا ہے تو پود یہ ہو تو پیدا سرکار سرکار چاہ بھی ٹھیکیتے رہی تو شراب کون پیدا ہے جنہ دے نادکار جنہ دے گروہ گرہ ساڑی جوڑی چونے وہ شراب کون پیدا ہے جنہ دے گردوارے آنے جنہ دے گردوارے آنے جنہ دے سویرے شام جب جی صاحب سو دردہ پاٹ ہوگا ہے وہ پیدے نہیں وہ کارٹیچ نہیں گئے جو کسینوں کھول بھی دیں گے کارٹیچ نہیں جانے گے وہ دے چی جانے گے بڑی کمائی ہوئے گی سرکار دے خزانے پرنے گے پر اے اگالتی کوئی چنتہ نہیں کرے گا یہ نہ کسینیاں دے وچوں اجڑ کے کنے آئے نہیں طلاق کنے ہوئے نہیں یہ نہ ٹھیکیاں دے وچوں مرے کنے نہیں کٹنیاں کنیاں دیاں بھیل ہوئیاں اوے کو یہ بھرماراں دے سار نہیں لیں دے بھرمار سکار کرے سار ترم لگے ترم آخدہ بھی اپنی عادت بدل ہے اپنا سبحہ بدل ہے ساڑا ایک ایسا سسٹم کریئیٹ ہو گیا ہے گروہ پیار بھارے ہو یہ چگڑہ کسے قوم نہ نہیں یہ چگڑہ گھرمت دے صدامت نارے ہیں گھرمت دے صدامت ہسی یہ کہیں دے رہے ساڑے صورت پر روزیاں چیڑے ہو سک دیئے ہو سک دیئے پر میں سمجھ دا جنہی ساڑے صدامت تو چیڑ ہے گربانی نے صدامت تو انہی ساڑے صدامت تو چیڑ نہیں تُسی قبول کر لو کہ ایسی برامان دار ہندو سماجدہ ایک انہی کھڑوا آنگا تو انہوں کا اکھ نہیں ہوتی کسے کو جنہی کرتے جدو تُسی کہوں گے بھی گروہ گرہ ساتھ صدامت ایک ہی دے ساڑا انہا چیزہ انہا کیا سباند ہے سان کوئی لوڑ نہیں انہا چیزہ اسے ویڑے تو اڈینار چیڑ ہے اسے ویڑے تو اڈیلی مصیبت ہے تو اڈیلی قنون نے سارا کھڑا تو سیکھوں آجے سمجھن دی لوڑ ہے بھی میں سیکھ کھیز کر کے نہیں بھی میں سیکھ دیکھا جنہی لیا ہے یہ میرے بڑے پاگ او سکتے نہیں بھی میں کسی ایک پروار جنہی لیا ہے میرے لئے سکھی کمونی صحیح لی ہے اور اصل میں سکھیتا گروہ گرہ ساتھ تو شروع ہونی ہے بانی تو شروع ہونی ہے تیز ذمہ باری ایک ماں دی ایک باگ دی ایک پرہا دی ایک پہنڈ دی اپنے اپنے تھاندوری بڑھ دی ہے آج اسی پر دوارے ہاں دے ہاتھ بھی بھی ریکھی رہے ہیں جو جا ساڑے آڑے دوارے محبول ہے پرساندوں کو ایک کام اون نیجدے پتر تو شروع کر ہواڑی گل ہے ہر ماں بار اے سیوا کر سکتے جو اپنے کامیچ پیدا ہوئے بچیاں نو شکھی دا پاٹ گرمت دا پاٹ گربانی دی گال سکھائے تا سمجھو قوم دی چوڑیچ سیکھی پارے ہیں پرچار کر کے سیکھی پارے ہیں قوم دی چوڑیچ آج انہوں نیجی تاورتے ہیں دو ترہ دی رہنی ہے ریت مریادہ دندر شکشی تے پنثک سیکھنے نیجی تاورتے ہیں گرونہ نے چڑے ہونے ہیں وہ دیکھو جو فرج قومی تاورتے ہیں پنثک تاورتے ہیں انہوں نے پلنا نہیں آج پنث بڑیا ہوئے فکیر دی گودھڑی فکیر دی گودھڑی نو ہری نیلی چٹی کاری ترہ ترہ دیاں ٹاکیاں لاکیوں نے بڑایا ہوں گروہ صاحب نے ٹاکیاں بڑا پنث نہیں سی دیتا وہ پنث دیتا سی جیڑا کیول گروہ صاحب جسدہ آنکھ دی تابیہ تے خلوڑ جو گھڑا سی وہ پنث صاحب سترا پنث دیتا ہے آج وڑا ٹاکیاں بڑا پنث گروہ دا نہیں ہے ساڑی ہوں اداسر جائے یہ ساڑی ہوں میلہ پنث ہے پنث گروہ دا جیڑا ہے وہ کیول گروہ گروہ صاحب نے صدا آنکھ دیکھو آج ترہ ترہ دیر آگ ساڑے جو دا کارٹ یہی ہے گروہ پیار بارے ایک میں بینتی اکھیر میں جو جنور کرنی ہے کیونکہ ساڑے جیتا کھلا ہے ہی ہے اب یہ سی قربانی ساڑے صدا آنکھ سمجھڑوڑے جنہیں کسی سوچ دے ہمیں پنث گروہ دے آہونا چاہیدہ ہے ساڑے جماعت پید بھی خونگے گردیاں بھی خونگی ہیں پر تسی خیال کرے گا دو ڈیریاں کی مریادہ آپ سے نہیں رڑ دے کچھ بھی نہیں رڑ دے پر جدوں گو ایک جگہ کے بہن دے تسی اونا دا مطابلہ نہیں کر سکتے آج دی طریق وچ انہوں نے ایک سوچ بنائی اقصائی کی ایک سسٹم کر لیا ککھ نہیں رڑ دا انہوں نے جنہوں نے تسی مریادہ بڑا انہوں نے اٹھاؤ تا او لول وہاں اوکے کمریاں چھو باہر رہنگی انہوں نے اینا آپ سوچ پکرے گا کی رڑ دے اونا دے نا مریادہ رڑ دی ہار چونگہ بھی دو جا ہے انہوں نے پر باہر کر دیا آم میری چڑھائی ہو جائے پر وہ بھی ایک جگہ دے کٹھے ہو کے باہر ہے کہ وہ دے پیشے کارن کی سی انہوں نے دگیا کہ سانو سارے ہیں اے جڑی پانت پانت دی کوک ہے نا جہاں گرو گرنس ساپ دی سارو بچتا ہے گربانی دے سدا آمدہ پر جا رہا ہے یہ ساٹھی تباہی کر رہے گی اس کر کے انہوں نے بھیکیا بھی دو دشمن دا دو دشمن دا دشمن جھڑا ہے وہ دوستوں میں انہوں نے سانچا ہوا آج کھڑا کر لے ایک یونین پیدا کر لے پر ساٹھی کتھے اسیتہ ساتو آدھ پانت دی کوک مار دے ہیں اسیتہ کیولے گرو گرنس ساپ دی ہیں کوکہ مار دے ہیں ساٹھی یونٹی کتھے آج اسی ایس چیز رہو بیکھی اسیتہ پانت اسی کہنے ہو نا پانت دا مطلب بدا سانو کے پتا ہے اسی کہنے ہو گرو گرنس ساپ دے سدا آتے اسیتہ کھلوتے ہیں جنہیں کسانو آکر سوچ ہے ساٹھے جنہ ماندہ وکریمہ کیوں ہو ہیں کوچھ مدھیانو لے کہ اسی ایک دوچھے نالو بکھ رہے ہیں کی اسی انہا مدھیانو کی چرچہ کر دیا ہو یہاں بھی کی اسی اپنے ماندی تصویر تھوڑا بہت بھی بدرن لے اتیار بھی اسی کٹھے ہو سکتے اے چیز دے ہوتے لوگ اوڑوالے لوگ انہا دی جاننو نہیں رونگے مواب کرنا ساڑھی جاننو جنور رونگے کی انہا نو تا پتہ سیرا میں کی ہو رہے ہیں انہا تا پروار کرنا اسی جو کیتا ہے اسنا دیاں کلنا کوپن گاڑے آنو تا انہا پتہ سیرا میں کی ہو رہے ہیں انہا جو بھی مات پہ ادسان او بیگ ہے ایک دونا بیٹے اس وعدہ جواب ساٹھے کوڑ نہیں گوئے گا یہ اسی سوچنے ہیں یہ دا جواب ساٹھے کوڑ نہیں ہوئے گا پر اسی دماغی جانکاری انہوں سارا کچھ مانے کے بہے گئے ہیں دماغی طورتے سا نو انہا کو جاؤں دا ہے انہا گلانہ پتہ ہے ساڑھی جانکاری بڑی تیج ہے بس دیٹس آر یہ دو آگے ککھنے گرمت نے ایک کو بیٹ دا جیور بھی دیتا ہے جنہے ساڑناڑ دنیا جو منیج کرنا ہے دکھنے پور چیز دی ساڑھے چیڑی کٹ ہے اس ساڑھے لئے دکھتا ہی ہے آپ سارے اندھا تنوار آپ اچھے چھے طورتے پہنچے ہو سارے مسئلے اندھا حال کی کوئی ایسا سار ہوگی نام داروں میڑ لاغی ساتھ بینا گرواک نرمل صدا چاند بانی گر بانی یہ سجادم ہے چاند دیوہ بڑا ہے اندیرہ چاہے دیوہ چتے جگہ کا اندیرہ دی رہے گا یہ چاندن تی شرم دی ہے اسی میں نو لے کے جاؤ ہنیرے نو پہ جاؤں دی ذمہ باری پیری ہے ہسی بانی نو ہسی صداحات نو آپنے طور دیوتے جنی کوشش کر ساگ دیا نیج دے طور دے پندھک طور دے پھر کسانجے ٹیٹ فارغ تے گھڑے ہوگے بل جا اندھا یتن کریے جدو سورج چڑھ دا ہے تو اندھا اپنے آپ دل ہو جاندی ہے ہنیرے آپنے پچ جاندے دیں گربانی دا سورج چڑھے ہسی تا ہے سچاندہ بلکہ دیں راڑ پیڑ کر کے آپنے ایزے یدرویج لگے رہنا ہے ست گروہ دے پیار پاڑے ہو بڑیاں دا بڑیاں نے ساڑے سنسناوا دیاں گردواریاں دیاں جتے بندیاں دیاں جاتاں پاتاں دیاں گوتاں دیاں امیری گریپی دیاں پر گرمت نے سانو ایک سانجی جات منے جانو جود نا پوچھو جاتی آگر زاد نائے تے جے تاسی گروہ دے سیانے سے کھوئے پھر تا گالم آنے جاماں گے نہیں تا گروہ صاحب نے توک کے عقے جات کا گرب ناکار مورک گوار جڑے گردوارے دے جات لکھیے معاف کرنا مائکے میں ملنامہ بھی مورکان داتے دوجہ اندار کرم نہیں پر بندر کے تے سیانا گروہ گرنسا مندر پھٹے خیر جات کا گرب ناکار مورک گوارا سوچنا تو سی پرچارک ایک آلہ کہے کے تے مر ساکتا ہے کوئی باروں سنگتا بندہ کہے دے وہ دا گر کٹے یا پاگلہ ہی جا سکتے گروہ گرنسا مندر پھٹے خیر جیدے ناکہ گروہ گوارا چلا رہے ہیں کوئی اجازت نہیں دیتا یہ دا مورکان گوارا دا کام ہے یہ نسی سوچنا ہے پھر اسی جدو گروہ گرنسا دے سپڑے آنڈے ہو آنگے اپنی جاہت چمک آگے پھر گروہ گرنسا بھی کہیں دے ہوئے ہیں کہ میرا مورک سکھا ہے میرا گوار سکھا ہے جب میں گوار پھر گوارا کھاکھا ہو آگیا ہے ستگرو دے پیار بڑے ہو اینہ چیزہ مالک پہ آنڈے ہی ہے گرمت گرمشی کالج میں جس سیوا کر دیاں داس میں جنہیں میری اقلب ہوتا ہے جنہ میرا حددہ پانٹا ہے میں جو سکھن دی کوشش کیتی ہے نہ آتا میں کوئی فلسفر آن ستھی سادھی گار جو ملنو گروہ گرنسا بھی سمجھ آئی ہے اوہ میں سنگت نارسان جی کردن دعوی کوئی نہیں ہے میرا کی سو پرسینٹ میں صحیح گار کر رہے ہیں سیکھ کر رہے بھی دعوی بیچے نہیں پہتا سیکھ دا گھر میں دعوی دا جنہیں ہوتا ہے نیر دعوی رہے نشان اے سیکھ دا جیون ہے دعوی چا پینڈ باڑے میں گرمت نے مور کھاک ہے گروہ گرنسا مہرائی دی پاون بانی دی بچار کی تیاز کی آپ نے پرس پیدا ہوتا دینا سڑھا فرض ہے وہ اسی کر رہے ہیں گرمت گیان بشی کاجنگلوں پھنڈانچ سرکڑ جڑے میں کوئی کھولے گئے پرچار پانچ کوئی شیئے پھنڈ کور کر دے اور اے دے بیچ آپ جڑیاں سنگتا ہو اے درد ملکہ بیچ رہی دیاں اسی دیریاں پیسہ دیتا ہے دیریاں طاقت بار کیتے ہیں وہ نہ سکھانگا ہی گاڑ پڑے ہیں جدوں کی پھڑے ہیں ساڑھی بھروتی نو کسے کچھ نہیں آگی سب تو بڑھا بھروت ساڑھے کارچوں پیدا ہو گیا جدوں اسی انہیں واہ پریانوں پریان پیسہ دے 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 گی اسی سنستھامہ بیئے کیتیاں سکھی تے پنک گریب ہوں دے گھردواریاں بھی روئے سکھی گریب ہوگی ہج گروہ کے پیار باڑے ہو تو اسی پیسہ کسے رو نہیں دے نا بس اپنے لوکان دے بیچ کھرچ کرنا ہے تاکہ گروہ نانک دی بھی چاہتا رہا پر پھولت ہوئے تو اٹیک ایک پیسے دا استعابتوانوں پہنچ دا ہو جانا ہے گرمت گیان بشی کارج بلوں اپنا پیڑت اسی آب سنبھا رہنے پر چارتی تنخواد اسی سردی بندی آب دے نیے تو دا کھرچہ جنہ کو بہت کٹ تنخوادے ہوتے ساڑھے ویر جڑے ہوں پیڑنے دے بیچے بائی تیسو چاریا ایک کچھ سکیل نہیں ہے ترخواد پھر بھی یوں کر دے رہے ایک سرکل بنیا ہوئے پھنڈا جب بچیاں نہیں ہیں کلاسان گردواریاں ویچ گربانی بھی چار بانی بھی سانتھیا سکولہ میں جانا گرمیاں ویچ بچیاں دے کیمپ لاؤنے تاکہ اسی ایسا دیوے دو ساڑے بزرگانے چاگدہ رکھے اسی بھی انو چاگدہ رکھنے چکڑ پا میں کنڈا میں ہو یتن کرو کسی رو پیسہ نہیں دے رہے آپ نے پھنڈا چا آپ نے گردواریاں پشڑ گیاں دی باپ پڑھنو بازدو لن گروہ نانکتے پرسکے کو جانو کرو لیں آپ نے باید بیٹھے بیٹھے ہمیں تسی سفلہ کر سکتے ہو جی ایسی آپ نے جنگی دے اندر کو جیسے میرا نمی گوڑ کے گروہ گرد صاحب جیدے چانن چلے آئے یہ ساڑھی بہت بڑی سیوہ ہوئے گی ایسی سیوہ جو اسی آپ آپ انٹرسٹ لے کے آپ اکیدے ویچ انوالو ہو کے شامل ہو کے جرور ایسی سیوہ دے حصے دار بنو جتو اٹھے پینڈج کوئی مشکل ہے ناردے پینڈ ویچ شروع کراؤ وہ تو اٹھے پینڈ ویچ پرچار ہدا رہے گا یہ یتنے کے جڑے گرمت گیاں جنگی شنگ کارج نے کیتا ہے یہ تھے کارڈی سنسطہ ہے سنگھ سبا کنیڈا جتے گور گردورہ سیکلے سنٹر گروپانت یہ ساری سنسطہ ہماری جنہیں بھی یہ تھے میں بینتی کراؤں گا پوست پر تین سبا لیے جتے ساڑے میں انو کئی بار سوال کر دے بڑی بڑ جگہ پنجاب جسی کیدہ ہے نا برا حال کیوں ہیں میں کہت اسی بودھ طرف دائیتے آس پڑھو جتے بودھ طرف پیدا ہو رہا سینا آج جتے بودھ ہی نفتہ جتے بودھ طرف پیدا ہو رہے ہیں نا جتے بودھ بار میں بودھ طرف دے پر چارک ہے جتے بودھ طرف ہے جتے پیدا ہو رہے ہیں انہیں نہیں ہے انہیں دے طرف اسحان میں آجونہ دے سابنا نہیں چلتے جتے تو آٹھ دیناڑ بھی تا ہے وہ کو جو آپ طرف نہیں جا رہے ہیں جتے گروہ نانک نے شروعات کی تھی اپنے انقلاب بھی اٹھے سیکھ لبینا یہ کہتے عملتا نہیں تو آٹھے تو اٹھے دوبارہ آئے کیتا جا رہے ہیں یہ دے تو اسی بچڑا ہے سارے اندارہ بہت بہت ہے دنوں تانواد کردہ ہاں آپ جنہیں یتن کرنا ہے یہ پستک کوئی میت کے لے کی اور یہ پستک نہیں دارہ سلے ریت پر یادہ دی بچار دیا کیا دے بچ شب دے ہوئے آٹیکل سمجھنا گرمت گیا بشی کالجنے مرے باقی و دیارتی بیرہ واسطے آپ بچ شمولیت کر کے شب ہوا ہے سمجھنا گرمت گیا